اب منکرین حدیث مسلم سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کے سوا جو کچھ لکھا ہے میری طرف سے اس کو مٹا دو تو کہتے ہیں دیکھیں حدیث لکھنے کی ممانعت ہے حدیث لکھنے کی ممانعت ہمیں حدیث سے دکھا رہے ہیں آپ بھی اپنی اکل استعمال کریں کہ تم تو مسلم شیف کو مانتے ہی نہیں ہو تو اس سے ہمیں یہ روایت کیوں بیش کر رہے ہو اور اگر ہمیں بیش کرو گے تو ہم بہاری مسلم سے تمہیں حدیث لکھوانی والی حدیثیں بھی بتائیں گے اس سے پھر بھاگنا نہیں ہے اور اس کا جواب ہم بہاری مسلم سے تمہیں دیں گے کہ جب کسرت سے قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ اکرام حضور کی ہر بات لکھا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے شروع میں پمندی لگانے جسنا گورنمنٹ بھی بعض دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے کہ ابھی کرٹیکل سیچویشن ہے کوئی بندہ کوئی پبلک گیترنگ پانٹ سے زیادہ نہیں کرے گا پھر وہ کھول دی جاتی ہے نبی علیہ السلام دیکھا ہر بندہ آگے نوٹس بنائی جارہا پھر میں کوئی نہیں لکھے گا اور اگر کسی نہ لکھا ہے مٹاؤ انہوں کیونکہ تسی آیت اور عدیسہ مکس کر دے ہوگے لکھو اس سے جس کو میں نوٹس لکھو آ رہا ہوں ایک بندہ سامنے بیٹھ کے نوٹس لکھ رہا ہے وہ تو حضور کی ہر بات کو قرآن سمجھ کے لکھ رہا ہے حضور ریسپانسیبل اس قاتب وئی کے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ یہ قرآن ہے اور باقیوں جو خود لوٹس بنائے ہیں حضور کہنے ہیں چھوڑ دو یار جسنا ہم یہاں کہتے ہیں یار ڈلیٹ کر دو یہ کلیپ بیچ میں سے بیچ میں اس نے بندہ نے بیچ میں ایک پاک چھوڑ دی ہے یہ نہ ہو کہ یہ ویڈیو کا حصہ مان جائے یہ کام نہیں کرنا